ادھر پشچم بنگال میں الگ طرح کی ریان نیتی چل رہی ہے یہاں لوگ سوا چناو کے بعد جو ہنسا ہوئی اس کو لے کر سیاست ہو رہی ہے آج بی جے پی کے نیتا اور پشچم بنگال میں وپکشی کے نیتا شبندو ادھکاری چناوی ہنسا کے پیڑتوں کو لے کر راج پال سے ملنے پہنچے تھے لیکن کولکتہ پولیس نے انہیں راج بھون میں گھسنے ہی نہیں دیا پولیس نے راج بھون کے گیٹ کے باہر ہی شبندو ادھکاری کو روک دیا پولیس نے دفعہ ایک سو چوالیس کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ راج بھون کے آس پاس دفعہ ایک سو چوالیس لاغو ہے اس لئے یہاں بھیڑ جمع انہوں پر پابند دی ہے شبندو ادھکاری کافی دیر تک اپنی کار میں بیٹھے رہے باہر نکلے تو پولیس انہوں نے آگے بڑھنے سے روک دیا شبندو ادھکاری نے کہا کہ انہوں نے راج بھون سے ملنے کا وقت مانگا تھا راج بھون سے پرمیشن ملنے کے بعد ہی وہ ملنے آئے ہیں لیکن کولکتہ پولیس نے چاروں صرف بیریکیٹ لگا کر انہوں نے روک دیا ممتہ بینر جی کی پولیس ان کے ساتھ زور زبستہ ہی کر رہی ہے انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے جو روکے رکھا ہے اس کو پوچھئے یہ گیار کانونی ہے یہ سیدھا سیدھا گورنر جو کانسٹوٹیشنل ہیڈ ہے اس کا اوپیس کو چیلنج کر رہا ہے اور ایلوپی کو روک دیا ڈپوٹیشن دینے کے لیے بھیکٹیم کو روک دیا اتنا اتنا چھوٹا چھوٹا لڑکا لوگ کس طریقے سے یہ تو سیمپل ہے کس طریقے سے پیٹا آپ دیکھ لیجئے ایت ہاؤزن سا پکچر ہوئی تاس ایک ہزار سے زیادہ پکچر ہے ہم لوگ کے ساتھ کس طریقے سے اتنا چھوٹا کر رہا ہے ایلوپ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب بی جے پی نے ترمدل کانگریس کے لوگوں پر چناف کے ترنت بعد ہنسہ کرنے کا عروف لگایا ہو یہ بات پہلی بھی کئی بار کہی گئی ہے کہ چناف ختم ہونے کے بعد ترمدل کانگریس کے نیتا بی جے پی کے ٹکٹ پر لڑنے والوں کو جیتنے والے امیدواروں کو اور کئی علاقوں میں بی جے پکلے ووٹ کرنے والوں کو مارتے پیٹتے ہیں دھمکاتے ہیں ان پر بم پھیکتے ہیں کئی جگہ تو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کئی دور جا کر چھپ کر رہنے لگ جاتے ہیں اگر یہ سچ ہے تو یہ لوگ تنت کے لیے اچھا نہیں ہے اور اگر عروف جھوٹے ہیں تو بھی لوگ تنت کے لیے سوست پرمپرہ نہیں ہے ایک باہ ان سارے عروفوں کی چانچ ایک انڈیپینٹ ایڈنجیسی سے کرائی جانی چاہیے